برو کرتا ہوں حضرات حملی افراد کے جو اگلا ہفتہ ہے اس میں یہ نظر آتا ہے مجھے کہ سورج کا ازول کے ساتھ ایک بری نظر لگی ہوئی ہے اس کے وجہ سے کسی دو سے مالی معاملات میں ان کی چکھ نظر آتی ہے کوئی جگڑا نظر آتا ہے کوئی لینے دینے والی بات ہے ریمشا نے میرے پیسے دینے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنی میں حملی افراد ہیں پورا ہفتہ مصروفیت بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا مصروفیت نظر آ رہی ہے اچھے لگے گی خوشکوار ہوگی اور جمعرات اور جمعہ جو ہے اس ہفتے کا ان کو کافی غص آئے گا کسی بات پر تو ان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرح ہاں جی سوری حضرات انتظار کر رہے ہیں آپ کا ہاں جو میں ٹورس سے طرف آتا ہوں ٹورس جو ہے یہ آپ کو بہت بڑی رکاوٹ کا سامنے ہے سورج زول کی نظر کی وجہ سے بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کو اس رکاوٹ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور یہ جو سولہ میں کوئی چاند گرین لگ رہا ہے اس میں آپ کے جو قریبی رشدار ہیں ان سے جو آپ کے تلقات میں تبدیلی آ جائے گی اور تبدیلی اچھی آئے گی آپ ایک دوسری کے مزید قریب ہو جائیں گے اگر آپ جذباتی تسکین چاہتے ہیں تو یہ تسکین آپ کو جذب رومانس سے نہیں ملے گی پھر کس سے ملے گی؟ آپ کو رومانیت کی طرف جانا پڑے گا رومانیت کی آپ کو تسکین پہنچائیں گی رومانی معاملات سے جان چھڑائیے اور اپنی رومانی تسکین کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مدد کرے گا اچھا آپ نے رکاوٹ کی بات کی ہے کس طرح کی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ رکاوٹ جائے ان کے ذاتی زندگی میں پیشہ وران ہو تو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے حل کر لیں گے؟ اور وہ اس رکاوٹ کو دور کریں گے اور سوری حضرات آپ کو بتا ہے جس چیز کی پیچھے پڑ جائیں اچھی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں زدی ہوتے ہیں؟ زدی ہوتے ہیں؟ سٹبن ہوتے ہیں؟ نہیں زدی وہ ان کا مزاج ہے یہ میں اور بات کر رہا ہوں کہ وہ جس چیز کو کرنا چاہیں وہ بڑی میرے ادھ میں شک کر کے پیروہ کرتے ہیں تو وہ اس رکاوٹ کا مقابلہ کریں گے یہ رکاوٹ جو ہے وہ احتواص ہمار کو واضح نظر آ رہی ہے جیمینائی؟ ہاں میں جیمینائی کی طرف آ جاتا ہوں جیمینائی حضرات پلینٹ بھی ایسے آئے میں آپ کے روحانیت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے ماشا یا ویسے آپ کا مزاج ان دنوں روحانیت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ چونکہ بہت زہین ہیں آپ اپنے نفسیاتی صلیتوں کا جائزہ لیں گے اس ہفتے اور آپ کسی کی دباؤ میں بالکل نہ آئیں جو برانہ نہیں اور ان دنوں کو غیر یکینی صورتی حال ہے تو اس غیر یکونی صحیحات میں ابھی فیصلہ نہ کریں وقت کو گزنے دے جب یہ صورتی حال بہتر ہو جائے گی پھر آپ فیصلہ کریں اور کیریئر کا جو ہے کوئی آپ کے ساتھ ہی آپ کو چھوڑ رہے ہیں یا کیریئر میں کوئی تبدیل ہی آنے والی ہے سولہ مہی کو جو چاند گران لگے گا اس کے بیئے سے آپ محسوس کریں گے کہ کام میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ چھوڑے گا اس کے بیانے سے پر آپ پر بھی دباؤ پڑے گا تو یوں صورتی حال آپ کے ساتھ نے آنے والی ہے چاند گران جس نے لگے گا اس کے بعد یہ تو ایک طرف کا معاملہ ہے ساتھ ایک دو اچھے پلانے میں لگے ہوئے ہیں ستارہ مہی کو وہ جو اچھے لگے ہوئے ہیں وہ آپ جو چاہتے ہیں آپ حاصل کرنے کے انشاءاللہ آپ حاصل کر لیں گے تو جانے دی جو اور پیش آرانہ میں جو معاملات ہیں یہ جو کیریئر میں تبدیلی آرہی ہے اس کے علاوہ پیش آرانہ میں اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو مدد ملتی رہے گی اور آپ مالی منصوبوں پر کام کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کے مدد کرے آمین اب ہم آئیں گے کینسیڈین کی طرف اب میں تراتی طرف آتا ہوں آپ اس لیفتی کی طرح اس افتہ بھی آپ آگے بڑھتے نظر آرہے ہیں فقط ہم ایک سورج زول کی جو نظر ہے اس سے آپ محسوس کریں گے کوئی دوست آپ کے قریب آنا چاہتا ہے لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ قریب آئے یا آپ مسکرہ کیوں رہے ہیں مسکرہ کیوں رہے ہیں آپ اس بات پر نہیں میں مسکرہ نہیں سکرہ کیوں رہے ہیں تو وہ جو آپ کی پوزیشن جو بننے والی ہے کوئی شخص آپ کے قریب آ رہے ہیں لیکن آپ اسے قریب نہیں آنا آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے قریب آئے بہرحال سوچ لیں اس کے بعد یہ جو چاند گرین لگ رہا ہے سولہ میں ہی کو لگ رہا ہے جو بھی شادی شدہ سرطانی حضرات ہیں ان کو اپنے اولاد کا بہت زیادہ خیار رکھنا پڑے گا بہت زیادہ خیار رکھنا پڑے گا اپنے اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی جو ان کی کریئیٹیو فیکلٹیز ہیں ان کی جو تخلیقی صلحیتی ہیں ان کو بھی بہتر کریں ان کو بھی اور اچھی طرح استعمال کریں اس کے بعد آپ کے جو یہ جو سورج نپچون کی بھی ایک نظر لگی ہوئی ہے آپ کے آرسکوپ میں تو آپ کے شرامنہ جو آپ کے زندگی ہے اس میں کو عام رول ادا کرنے والے ہیں اچھا اور وقتی طور پر اپنی تخلی کی صلحیتیوں کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کام نہیں کر رہی ہیں یہ وقتی اثر ہے بعد میں انشاءاللہ آپ کی جو صلحیتی ہیں وہ بہت روکار آپ لانے کے قابل ہو جائیں آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کینسیریان کے بارے میں یہ بہت جذباتی ہوتے ہیں تو ان کے جذبات کے ستارے کیا کہتے ہیں ایموشنز بڑے ایموشنل ہوتے ہیں ایموشنز جو ہے بڑھ بڑھ نہیں ہے جو کہ ہم ہم کنسیریان ہساس ہوتے ہیں بہت لیکنس ہفتے یہ کوئی نکیوں کی باتیں باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ آنا چاہ رہے ہیں لیو کی طرف اسید کی طرف ہاں جی میں اسید کی طرف آ رہا ہوں تو اس ہفتہ آپ کے جو فیصلے آپ کرنے والے ہیں اسی حضرات وہ آپ کے مستقبل کو درکشان کرتے نظر آتے ہیں آپ جس طرف جا رہے ہیں فیصلے کر کے آپ کا مستقبل درکشان نظر آ رہے ہیں ٹھیک یہ جو پندرہ میکو سورج زول کی بری نظر لگے ہوئی ہے وقت ہی تو پر آپ کے کیری میں رکاوٹ آ رہی ہے اور یہ جو رکاوٹ آ رہی ہے کوئی شخص آپ کے راستے میں کھڑا ہے اچھا سولہ میکو چاند گرین ہوگا اور چاند گرین جب لگے گا تو آپ کو گھر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کس طرح کا فیصلہ یا اور شخص کے بارے آپ کو جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں گھر میں جو واقعات آئیں گے ان کو آپ سوچیں سمجھیں ہفتہ کے وست میں آپ گھر میں آرام اور سکون آسل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو یہ سکون نہیں ملے گا کیوں وہ کو پلانیٹا سے لگے ہوئی ہیں آپ محسوس کریں گے کہ ای وانٹو ٹو ٹیک ریسٹ بل جو وونٹ بے ابل ٹو بکار سٹن پلانیٹ آپ جسے چودمی رات ہوگی فل مون ہوگا آپ محسوس کریں گے اپنے معاملات کو ضرورت سے زیادہ محسوس کریں گے حالانکہ اتنے معاملات زیادہ نہیں ہیں سینسٹیو ہوئے اتنے معاملات آپ کے بڑے نہیں ہیں جتنا آپ فیل کریں گے محسوس کریں گے آپ احمد سے کام لیں اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں اور ان کا مقابلہ کریں جس طرح کہ آپ کرتے ہیں اکثر اور یہ جو ہے دو سباب اگر کوئی آپ کو رائیں دیتے ہیں تو آپ ان کی بات خور سے سنیں اس ہفتہ آپ کام اور سکون دونوں حاصل کر لیں گے آپ کو سکون بھی ملے گا آپ کو کام کے لحاظ سے بھی اتمنان مجسر ہوگا دس کی دس گھی میں پھر پندرہ مئی کو جو سورج دول کی بوری نظر لگے ہوئے اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو منصوبہ خاص وقت اس کے لئے آپ کو چاہئے اس خاص وقت میں آپ کسی منصوبہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس طرح آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور یہ جو آپ سبق سیکھنے والے ہیں اس ہفتہ میں مستقبل میں آپ کے کام آئیں گے آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے کی مزید کوشش کریں چاند کریں جب لگے گا سولہ مئی کو لگے گا تو کوئی شخص بہت بڑا راز آپ کو بتانے لگے گا کوئی کو بہت بڑا راز آپ کو کوئی شخص بتانے والا ہے اور وہ راز اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت کوئی سوچنا پڑے گا اس کے بعد آپ کے جو رشدار ہیں ان پر بھی اچھی کرنے پڑے ہوئی ہیں ستارہ مئی کو آپ رومانس کے بارے میں سوچیں جو شروع ہونے والا ہے جمرات جمعہ کو آپ کی سماجی زندگی مزید اچھی ہو جائے گی اب میں آتا ہوں ملانی دان کی طرف جی جی بالکل آپ اپنے حالات کا نئے جو تناظر بنا ہوئے اس میں آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں جی ہفتہ کے شروع میں آپ کو وسائل کی کمی محسوس ہوگی لیکن یہ وقتی اثر ہے آپ اپنے کام کو جاری رکھیں آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں اور آپ محسوس کریں گے کہ جو جو آپ سفر اختیار کرتے جائیں گے جو جو آپ کے وسائل کی کمی بھی پوری ہوتے جائے گی تو آپ اپنے موجودہ وسائل کی کمی سے نہ گھبرائیں آپ آگے بڑھیں آپ کی موجودہ مشکلات اس طرح دور ہوتے جائیں گے چاند گرین سولہ مئی کو لگے گا آپ اپنے معاملی مرات کو ضرور زیادہ توجہ دیں آپ کو کردہ کی رکھم واپس ملتی نظر آتی ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن پھر بھی اپنے معاملات پر نظر رکھیں آپ کا اپنے اساس اجاد کی تحفظ کی ضرورت ہے آپ کے جو اساس اجاد ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں اس کے بعد پندرہ مئی پیشہ ورانہ طور پر چیلنج نظر آتا ہے آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کے جو دوست عباب ہیں آپ کے ساتھ جو ساتھ کم کھنے والے ہیں موجودہ جو رکافتی ہیں موجودہ جو تنشن ہے اس طرح سے گھبرائیں گے تو مزانی افراد آپ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھائیں آپ ایسا رول ادا کریں ایسا حالات کا مقابلہ کریں کہ آپ کے ساتھی جو ہے وہ دوبارہ ان میں اٹھان پیتہ ہو جائے اب میں آتا ہوں سکارپینز اپنا اکرمی افراد جو سکارپیو کہتے ہیں آپ کو بہت اچھا موقع مل رہا ہے سکارپیو حضرات آپ کو جو شریک اکار ہے یہ سورج زول کا بوری نظر لگے ہوئی ہے آپ کے شریک اکار سے افتلافات پیدا ہوتے نظر آتے ہیں آپ دونوں زل سے کام لے رہے ہیں اس کا صرف ایک حال ہے سمجھوتا وہ دونوں آپ نہیں چاہتے تو یہ ٹینشن موجود ہے آپ کا جو گرین لگ رہا ہے سولہ مئی کو آپ دو سب آپ کے ساتھ مل کر یا خود سوچیں گے کہ آپ کو اپنے مسئل کے حال کرنے کیا کرنا چاہیے اور آپ کام کی جگہ آپ کی جو ترقی کا انحصار ہے اس پر ہے کہ آپ کی وجہ سے اس وقت کون آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں کون آپ کے ساتھ ہیں آپ ان پر اعتماد کریں آپ ان پر اعتماد نہیں کر رہے ساتھ مل کر کام کریں اگر آپ اس طرح خود کام کو سنبھالیں گے دوست یہی سمجھے گے کہ آپ آناس سے کام لے رہے ہیں تو خیال کریں اور ان کی یہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ ان پر دوست باپ کا خیال رکھیں ان کو ساتھ ملا کر کام کریں کوسی حضرات نظر مانی ہوئی ہے سوری زول کی اس کی ویدے سے آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں جس آفیس میں کام کرتے ہیں وہاں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ وقتی طور پر خموش ہو جائیں چاندگرین آپ کا وجدان چھٹی ہس ہے اس میں تیزی آ جائے گی اور آپ اپنی جو ہے جاب کے بارے میں اچھا فیصلہ کر سکیں گے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ گھر کی تبدیلی کے بارے میں بھی سوچیں گے چاندگرین آپ کو بارویں خانے میں آپ کے چھٹے خانے میں وہ آپ کو ولولہ دے گا وہ جوش دلائے گا اور آپ کے لئے یہ چاندگرین صحیح ثابت ہوگا اور دوسرا یہ سورج اور نپچون کی ایک اچھی نظر لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کام کے لحاظ سے اور آگے پڑھتے نظر آتی ہیں آپ کی اتنی مصرفیت نظر آتی ہے کہ کئی معاملات کو آپ نظر انداز کر دیں گے آپ جتنا ہو سکے ہر معاملات کو ذہن میں رکھیں رومانی معاملات میں اگر آپ رسک لینے چاہتے ہیں خطرہ مول لینے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آگے بڑھئے انشاءاللہ آپ ہوش آجے گی ہوش آجے گی صحیح ہے اب ہوں جدی ادھرات کی طرف جدی ادھرات اگر مشکلات کا سامنا کر سکیں تو کر لیں تو آپ کے لئے کامیابی انتظار کر رہی ہے تو جو کامیابی آ رہی ہے اس کا انتظار ہے آپ کیا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں موجودہ مشکلات کا یہ جو پندرہ مہی کو سورج زول کی بوری نظر لگ رہی ہے بورا تربیہ بنی ہوئی ہے اس کے لئے سے آپ کو معاملی معاملات کے بارے میں بڑی سوچ آئے گی بول ڈیپریشن بھی ہو گیا آپ پارٹی کا کوئی انتظام کر رہے ہیں کس طرح کی پارٹی بہت سارے لوگ ہیں آپ پارٹی کا انتظام کر رہے ہیں تو مجھا رہا تھا میہز آپ کے گھر میں حالی میں آپ کے کسی دوست سے اطلاف پیدا ہوئے تھے جس نے چاندگرین لگے گا آپ کو پھر موقع ملے گا اور اس دوست کے قریب آنے کا یا وہ دوست آپ کے قریب آئے گا تو آپ اس دوست کو بہان کر سکتے ہیں آپ کی جو رومانوی زندگی ہے وہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھئے اور رومانس کو انجائے کیجئے آپ اپنی جو تخلیقی سلاحیت ہی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا بھی سوچیں گے اور سوچنا چاہیے آپ کے پانچون خانے میں سورج موجود ہے آپ کے پانچون خانے میں سورج اور رومانس کا قرآن ہو گئے تو آپ تخلیقی سلاحیتوں کو جتنے استعمال کر سکیں انہیں برور کارلائیں اچھا اب آجے ہم ایکواریس کی طرف آتی ہیں جناب آجے آجے مجھے مجھے آپ ایکواریس و پائسیز والے جی جی آپ کہیں ایکواریم کپی ٹائم اب ہم آتے ہیں ایکواریس کے طرف اس ہفتہ آپ کو نئے مواقع ملتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن یہ آپ کے زندگی کا ایک پہلو ہے آپ دوسرے پہلو ایک طرف آتے ہیں پانہ میرکو سورج زول کا کرن ہے سورج زول کے بری نظر لگی ہوئی ہے تربی ہے اس وقت آپ گھر کے تعمیر کسی تعمیری طور پر تعمیری طور پر کام کرنے ہیں یا گھر کی تذہینوں اور آرائش چاہتے ہیں یا گھر کے معاملات میں بہتری لانا چاہتے ہیں سولہ مئی کو آپ کا جو کیریئر ہے آپ کے جو کیریئر کا خانہ ہے جیسے ہم دس پر خانہ کہتے ہیں وہاں چاند گرین لگ رہا ہے چاند گرین لگنے سے آپ محسوس کریں گے کہ جس آفز میں آپ کام کرتے ہیں وہاں کو گڑھ بڑھ ہو گئی ہے جس آفز میں آپ کام کرنے میں اس گرین کو جسے آپ محسوس کریں گے کہ وہ یہاں جو کسی اور سے مدغم ہو رہا ہے تو اس طرح جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے آپ کے کیریئر پر زائرہ اثر پڑے گا تو خیال کریں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں کیا کروں کیا کروں لیکن یہ اچھی بات کی طرف آتے ہیں یہ جا ہفتہ کے پہلے دو تین دن آپ کے جو شورت ہے وہ ساتھ سے باہر نکل جا رہی ہے مراد یہ ہے کہ شورت کی بلندیوں پر جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اضاف ہو رہا ہے اور وانویتوں پر آپ کو ملتا نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پیسیز بتائیں پیسیز آنے والا ہفتہ پیسیز آپ دلوی حضرات آپ کے خلاف سائشی ہیں مقابلہ کریں گے آپ میں آتا ہوں ہوتی افراد کی طرح یہ جو پوری نظر لگی یہ سروی زول کی آپ اپنی پرائیویت لائف کے بارے میں سوچیں گے کہ میں اس کو کس طرح پرائیویت لائف کے بارے میں کیا کروں کس طرح آپ نے آپ کو بچاؤں یا کس طرح میں اس کو اچھ پرائیویت لائف کے بارے میں سوچیں گے سولہ میں اور آپ تعلیم کے بارے میں سوچیں گے کہ میں اپنی تعلیم کو مکمل کروں اور مکمل کرنے کے بعد آپ کو کابل کروں آپ کو اپنے اپنے کی شروع کروں اس کے لئے آپ کو کم کم کر ریجویشن کی ضرورت ہے بہتے ہیں رومانوی جو معاملہ ہے آپ ضروری زیادہ شکو کش آباد کا شکار ہونے ہیں ایسا نہ کریں اپنے رومانوی پارٹنر کو سمجھیں اس کو پریشان نہ کریں سوشل لائف میں آپ لطف اندوز ہوں گے ملنے جلنے والے آپ سے بہت آئیں گے اور آپ کی جو تخلیقی سرائیتیں وقتی تو پر رکی ہوئی ہیں وہ دوبارہ بہال ہو جائیں گے اور آپ اپنا تخلیقی کریں گے